سہارنپور کے رہنے والے کسان الگ الگ ترہ کی کھیتی کرنے کے لیے دور دور تک جانے جاتے ہیں وہیں سہارنپور کی ویدھان سوا بہٹ کے گاؤں نونیہاری کے رہنے والے سریندر کمار نے اپنے کھیت میں لیمن گراس کی کھیتی شروع کی ہے کسان کا کہنا ہے کہ لیمن گراس کے کچھ پتی اگر چائے میں ڈال کر استعمال کیے جائے تو ویبن ترہ کی بیماریات دور ہو جاتی ہے لیمن گراس کا کسان اگر تیل نکال کر مارکٹ میں بیچے تو اس کو کافی اچھا منافع ہو سکتا ہے مارکٹ میں پندرہ سو روپے سے لے کر دو جار روپے کلو تک لیمن گراس کا تیل بکتا ہے بڑی بات یہ بھی ہے کہ لیمن گراس کی کھیتی کرنے کے لیے کسان کو کسی بھی طرح کی خاد کیا ہو سکتا نہیں ہوتی ساتھی پودے پر دوائی کا چھڑکاو بھی نہیں کیا جاتا ایک بار لگانے سے لیمن گراس کا پودھات تیجی سے بڑھتا چلا جاتا ہے کسان سریندر کمار نے لوکل اٹین سے بات کرتے ہوئے بتائے کہ انہوں نے لگ بگ ڈائی بسٹے میں ابھی لیمن گراس کے لگ بگ بیس پیڈ لگائے ہیں لیمن گراس کو چائے کی پتی بھی بولتے ہیں سریندر بتاتے ہیں کہ آج کے سمع میں ہارٹ پیسنٹ سوگر جڑکے درد آدھی کے مریج بہت تیجی سے بٹ رہے ہیں اگر لیمن گراس کے پتوں کو چائے میں ڈال کر پیا جائے تو یہاں ایک اوصدی بن جاتی ہے جو وائیو کی اس طبی بیماریوں کو کنٹرول کرتی ہے لیمن گراس کا میڈیسنل بہت زیادہ مہتب ہے سریندر ماں ساکھومبری شیدر سے لیمن گراس کے کچھ پیڈ لے کر آئے تھے جوکہ اب انہیں کسانوں کو نسل کو دیتے ہیں لوگ لیمن گراس کے پودھوں کو اپنے کسن گارڈن میں لگانا بھی کافی پسند کرتے ہیں یہ قریب دو ڈائی بستے میں فلال لگایا ہویا ہے میں آپ کو بتا رہا تو اس کو لوگ چائے کی پتی بھی بولتے ہیں تو یہ آج سمسحہ سب سے بڑی یہ ہے کہ وائیو کے بیمار بہت ہیں ہارٹ پیسنٹ بہت ہیں سوگر والے بہت ہیں جوڑوں کے درد والے ہیں تو اگر آپ اس کا پتے ایسے بھی آپ چائے میں پکا کر کے پیو گے تو ایک تو وہ آپ کی اوصدی بن گئی چونکہ چائے کی پتی ہم نے ہٹا دی اس کو لگا دیا تو آپ کی جتنی وائیو کی بیماریاں ہیں ان سب کو کنٹرول یہ کرے گا اچھا اس کے علاوہ اس کا تیل نکلتا ہے تو تیل اگر ہم اس کا نکالتے ہیں تو یہ بیجنس کا بھی بہت اچھا اس کا ہے اس کا بارہ سو سے لے کر کے پندرہ سولہ سو روپے تک اس کا ایک لیٹر کا ریٹ رہتا ہے اور یہ کسان کے لیے چونکہ اس میں کوئی بیماری نہیں آتی ہے اس میں کسی خاد کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو نہ کسی پیسٹی سائیڈ کی ضرورت پڑے نہ کسی خاد کی ضرورت پڑے تو یہ نہ اس کے ہو جاتا ہے جو جمین آپ کی حلکی ہے اس میں بھی یہ ہو جاتا ہے پہلے سال کا پاپلر ہے اس میں بھی ہو جاتا ہے تو باسٹوکتہ میں یہ ایک عوصدی پودا ہے اور کسان کے لیے بہت اچھا ہے بیماری سے جیسے آپ کے سوگر والے ہیں تو اس سے سوگر لیول آپ کا مینٹین رہے گا اس کے علاوہ جن لوگوں کو گیس بنتی ہے پیٹ خراب رہتا ہے تو اس کو دو بوند صبح دو بوند سام آپ اس کو لے لیں اس کے لیے بہت اچھا رہے گا جوڑوں کے درد والے ہیں اس کے لیے پتھری والے ہیں پتھری کو بھی یہ کٹے گا تو اس لیے اس کا میڈیسنل بڑا جیدہ اس کا مہتو ہے یہ پودے میں یہاں پر آپ کا ساکمبر کے پاس میں جو پلانٹ تھے لگے ہوئے وہاں سے میں کچھ لے کر کے آیا تھا اب جو کسان لے جاتے ہیں تو ان سے میں دیتا ہوں تو یہی ہے اگر اس کو کم اصل ہم نہیں کر سکتے تو آپ نے گھر میں دو چار پیٹ لگا لو تو آپ کے گھر کی تندرستی رہے گی بہت اچھا پیٹ ہے